اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج ہم 12000 وات پرنکو اسٹیبلیزر کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے آپ کو اس سے بھی اچھی اور بہترین ویڈیو وقت پر ملتی رہیں گی اور آپ اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو دوستو یہ 12000 وات پرنکو کا اسٹیبلیزر ہے اور یہ فورلے میں ہے انپوٹ 100 سے آوٹفٹ 220 وولٹ اس کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس فورلے کو چلانے کے لیے علیہ دا سے ایک برج لگایا جاتا ہے یہ برج سیم ٹو سیم رنکو اسٹیبلیزر کی طرح ہی کام کرتا ہے جیسے کہ 12000 وات میں ایسی وولٹ کے بیچ میں ہی انہوں نے پندرہ وولٹ نکالے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے پرنکو کے بھی وولٹ اسی طریقے سے نکلے ہیں تو دوستو اس کی وینڈنگ پریمری سیکنڈری میں ہے اور یہ بہت ہی کامیاب وینڈنگ ہے تو آج ہم جو ویڈیو آپ کو بتائیں گے تو اس میں جو بیک سیٹ سے ساکٹ ہوتا ہے 3 pin ساکٹ تو اس کے کنیکشن بتائیں گے کہ کافی دوست اس ساکٹ کو کھول تو لیتے ہیں لیکن دوبارہ فٹ کرنے میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے کون سے کنیکشن کہا پر لگتے ہیں کیونکہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کے لئے تو بہت آسانی بتا چل سکتا ہے لیکن جو گھر میں ویسے ہی اس ساکٹ کو فٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ فٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کو تاروں کا پتہ ہی نہیں چلتا تو ہم ابھی یہ ساکٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساکٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس میں فٹ کریں گے اور پہلے میں آپ کو اس کے کچھ کنیکشن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ یہ اس میں ٹوٹل آپ کو تین سے چار تاریں نظر آ رہی ہیں یہ ٹرانسفرمر کا نوٹل ہے اور یہ جو لال تار جا رہی ہے بارک والی یہ دونوں میٹر جو ہوتے ہیں فرنٹ میٹر جو انپٹ اور آؤٹ پٹ ان کو نوٹل وولٹ ملتے ہیں یہ تار اس کو نوٹل وولٹ ملتے ہیں میٹر کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ نوٹل مل رہا ہے میٹروں کو اور یہ نوٹل جو ہوتا ہے یہ بڑا ٹرانسفرمر جو ہوتا ہے جو بارہ زور وولٹ کا اس کو نوٹل مل رہا ہے تو یہ نوٹل کہاں سے ملے گا یہ نوٹل جو ہوتا ہے یہ جو انپٹ کی تاریں ہوتی ہیں مین تار جو ہوتی ہے یہ آؤٹ پٹ کی تار ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریلے سے نکل رہی ہے تو یہ آؤٹ پٹ کی تار ہے جیسے کہ اسٹیبلیز کر کے آؤٹ پٹ وولٹ ساکٹ کو ملتے ہیں اور یہ دو تاروں میں سے جو انپٹ کی تاریں ہوتی ہیں ایک تار بریکر سے کراس ہو کر ٹرانسفرمر کو مل رہی ہے اور دوسری تار نوٹل کہلائے گی تو یہ ہی نوٹل ٹرانسفرمر کو بھی ملتا ہے اور جو میتر کی نوٹل ہوتے ہیں ان کو ملے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہن تار جو انپٹ ہوتی ہیں تو انپٹ کی مہن تار اور نوٹل جو ٹرانسفرمر کا نوٹل ہوتا ہے وہ اور جو میتر کا نوٹل ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ایک آؤٹپٹ کی تار ہے بلیک کلر کی تو میں پہلے ساکٹ فٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوش کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ساکٹ فٹ کر لیا ہے اور یہ ساکٹ فٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے یہ آؤٹپٹ کی تار ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا جو ریلے سے نکل کر ساکٹ کو مل رہی ہے یہ صرف اکیلی ہی ملے گی اور یہ جو دو تاریں مہن ہوتی ہیں ان میں سے نوٹل بن رہی تھی ٹرانسفرمر کی بھی نوٹل اور جو میتر کی نوٹل ہم نے کٹھے کر دی ہے تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ساکٹ فٹ ہو گیا ہے تو دوستو ساکٹ جب آپ فٹ کرتے ہیں تو ان سکرو کو آپ اچھے ذریقے سے ٹائٹ کریں کیونکہ اگر ان میں کچھ بھی لوزنگ رہ گئی تو یہ ساکٹ دوبارہ خراب ہو سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ